چلے جی آج بات کریں گے گیسٹیکل سر پہ اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں انسر پہ اور انسر کے ساتھ ریٹیل سرگیکل ٹریٹمنٹ آپ بات کریں گے سپیسپکی گیسٹیکل سر گیسٹیکل سر میں کیا ہوتا جی اس سے پہلے گیسٹیکل سر کے بارے میں جائیں تو پچھلی پیویس لیکچرز میں میں نے کچھ ڈسکس کیا آپ کے ساتھ کہ کچھ پیشنٹ ہسٹری سے بھی ہم کمفرم کر سکتے ہیں کہ گیسٹیکل سر پہپٹیکل سر کو ڈیفرنشیٹ کر سکتے ہیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے اس ڈیائیگرام کی طرف دیکھیں اس ڈیائیگرام کے اندر آپ کا نظر آرہا ہے گیسٹیکل سر ڈیونیل سر اور ساتھ میں اور سفیجیل سر ہم بات کر رہیں گے گیسٹیکل سر کی اور ڈیونیل سر کی اس کو کیسے ڈیفرنشیٹ کر سکتے ہیں فور ایکزمپل پیشنٹ آتا ہے آپ کے پاس تو پیشنٹ آنے کے بعد ہم اس کی ہسٹری لیں گے کہ کس کس وقت اس کو پین ہوتی ہے کھانا کھانا کھانے کے بعد یا رات کو سوتے ہوئے سونے کے بعد یا سونے سے پہلے یہ ڈیفرنٹ کٹیگریز ہیں جس میں ہم اس کو ہسٹوریکلی جانچنے کی کوشش کریں گے ڈیائیگنوز کرنے کی کوشش کریں گے تو ہسٹری کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ اس میں کو ہم ڈیفرنشیٹ کیسے کریں گے فور ایکزمپل بات کرتے ہیں پہلے گیسٹریکیسٹ تو اگر ہم گیسٹریکیسٹ کو دیکھیں تو گیسٹریکیسٹ کو دیکھیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ گیسٹریکیسٹ لائے نظر آرہی ہے آپ کو اس گیسٹریکیسٹ کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر پیشنٹ نے کھانا کھا لیا تو پیشنٹ نے کھانا کھا لیا تو کھانا کھانے کے بعد اس کو فوراں پین سٹارٹ ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ سوئے سٹیج ہو جائے تو باقی فردر جو ڈسکشن ہم نیکس سلائیڈز میں کروں گا آپ کے ساتھ تو اگر تو کھانا کھاتے دوران پین میں اضافہ ہو تو ہم کہیں جی گیسٹریکیسٹر ہے اور اگر کھانا کھاتے ہیں وقت پین میں کمی آئے تو ہم کہیں گے دیکھنے لیسٹر ہے اس کو ڈیفرنشیٹ کیسے کریں گے آپ نے پیچھے بتا ہوگا جی جب کھانا فورڈ آتا ہے سٹمیک اندر سٹار ہوتا ہے فورڈ سٹار ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے گیسٹریک جوز پروڈیوس ہو جاتا ہے اور گیسٹریک جوز پروڈکشن کے بعد اس کا مین کمپننٹ ایسیڈ ہے اگر گیسٹریکلسر ہوگا تو ایسیڈ جا کے گیسٹریکلسر جگہ پر اور زیادہ ڈیمیج کرنا شروع کر دے گا اس کی وجہ سے پین میں اضافہ ہوگا ایک تو سٹیشویشن یہ ہے اگر گیسٹریکلسر نہیں ہے پیشنٹ کو ڈیوڈنلسر ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ اگر ڈیوڈنلسر کیلہ چرتیں تو اس میں یہ ہوگا کہ ہم ڈیوڈنلسر کے یہ ڈیوڈنلسر کی بات کریں ڈیوڈنلسر میں یہ ہوگا کہ کھانا کھانے اس کو پین میں کمی آئے گی نارمال پین میں وہ کیوں آئے گی کیونکہ اس جگہ سے پنکیرارٹک انزائمز اور لائن کرنے کے لیے فردر ڈیجیشن میں ہلپ فول ہونے کے لیے تو اس کے وجہ سے یہاں پہ پیشنٹ کو تھوڑی دیر کے لیے ڈونیر ہلسر پہ ریلیف ملے گا تو یہ پرمنٹ تو نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ ٹمپریل ہوتا ہے ڈپینٹ کرتا ہے اس کے اوپر تو اس کے بعد جی چلتے ہیں آگے نیکس سلیٹ کی طرف اس کو ہم ڈائیگنوز پہ بات کریں گے ہم پھر صرف دو پیچھے رسکشن کی تھی ہم نے سیپرٹ کیسے کر رہے ہیں اس کو تو اسینشل ڈائیگنوزیز کے اندر کیا ہوگا جی پین ہوگی پیشنٹ کو اس کو ڈیمسٹریٹ کیسے کریں گے ہم ایکس رے کے ذریعے ایکس رے کے ذریعے ہم ڈیمسٹریٹ کر سکتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے فردر آگے اس کے موڈیلٹیز پہ بھی جا سکتے ہیں اس کے ایڈوانس سٹیڈی کے لیے فردر کمفرمیشن آف ڈائیگنوزیز کے لیے تو اس کے بعد ایسیڈ پریزنٹ ہوگا گا گیسٹرک انیلائیسیز میں اگر آپ گیسٹرک ٹیسٹ کروائیں گے جو پیچھے ڈسکس کرسکو پریویس لیکچر میں تو اس میں یہ کہ ہمیں ایسٹ کی ویلیو زیادہ آئے گی اس کے پی ایس کے ساتھ کمپیئر کریں گے ہم یا تو جنرل کنسلیشن میں کیا ہوگا جنرل کنسلیشن کے اندر کیا ہوا کہ یہ بات یاد رکھیں کہ کسٹک ایسٹ کے پیشنٹ ہے وہ زیادہ تر اقارڈنگٹو ریسرچ چاری سے ساٹھ سال کے عمر میں دیکھا گیا ہے لیکن جو ڈرنل ایسٹر ہے تو اس زیادہ کا میج میں دیکھیں گے ڈرنل ایسٹرک ٹیسٹک ایسٹو اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ 95% جو گسٹیکل سر ہوتا ہے وہ لوکیڈ کرتا ہے لیسر کرویچر کے اندر 95% کہاں پر لوکیڈ کرتا ہے لیسر کرویچر کے اندر اور جو 60% جو سنٹی میٹرز آف پائلورس 60% کہاں پر لوکیڈ کرتا ہے پائلورس میں تو اس کا سائز ہوتا ہے 6 سنٹی میٹر اچھا جی سمٹرمز اور کمپلیکیشن کی طرف چلیں تو کلوزری ریزمبلنس کرتا ہے یہ دونر لیسر کے ساتھ گسٹیکل سر تو اس کو ایکس ریکیوپرر یا انڈوسکوپی کے ذریعے ہم فردر اس کے ڈائیگنوسیز میں کم فارمیشن کر سکتے ہیں تو اچھلیشن کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ملیکنٹ ریومر پڑا ہو بنائے جب ملیکنٹ آلسر ہو تو اس کو بھی ریفنشیٹ کرنا پڑے گا جنرل کانسلیشن کے اندر یہ بھی پوائنٹس آئیں گے تو جنرل جو جنرلی ڈسکرنیج پرزلٹ جو آتا ہے اڈینو کارسینوما کا تو ڈیفکلٹی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ پچاس سے پیچتر پرسن جو چانسیز ہوتے ہیں گیسٹر ٹریکٹمی کے بعد کیور ہونے کے پچاس سے فیفٹی تو سیمٹی فائی پرسن چانسیز ہوتے ہیں کیور ہونے کے گیسٹر ٹریکٹمی پروسیجر کے بعد اس میں فردہ آگے دیکھیں جیس میں یہ ہے کہ گیسٹرک ایسر کو ہم نے تین ٹائپس میں ڈوائٹ کیا ہے اس کو کٹا کا گرائز کیا ہے اس کی سیچویشن اور اس کے ڈسارڈر کی سٹیج پر تو گیسٹرک ایسر سیپریٹی تین ٹائپس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کیا ہوتا جی ٹائپ پرن ایسر میں کیا ہوتا ہے موس کمن جو ورائیٹیز ہوتی ہیں اور فاؤنڈ پیشنٹ وید اس میں کیا ہوتا ہے کہ دس سال کم عمر دس سال کم عمر کے جو مریض دیکھیں گے ہیں لڈنر ایسر کے تو اس میں یہ ہے کہ کلنیکل ریڈیالجی کے لیے ہم ایوڈنسز کٹا کرتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے فردہ ڈائگنوز کرنے کے لیے تو یوڈیلی لکیٹ کرتا ہے یہ جو بانڈریز ہوتی ہیں بیٹمین پیریٹل سیلز اور پائلورک میکوزہ کے انتر اس کا سائز دو سینٹی میٹر تک ہوتا ہے لیکن یہ بھی نوٹ کیا گیا کہ نائنٹی فائی پرسن جیلیس سرکرویشن میں یوڈیلی نیئر انسیزرہ انگولیریس کے پاس پریزنٹ ہوتا ہے اس کے بعد انٹرر گیسٹرائٹس کے اندر کیا دیکھیں جی یونیورسلی پریزنٹ دیکھا گیا ہے بیرائنگ موسویر نیر دا پائلوریس اور گریجوری ڈیمینشنگ دیکھا گیا ہے یہ اسوسیٹ کرتا ہے ساتھ ایچ پائلوری ہیلیکو بکٹیریا کے ساتھ اور یہ کہاں پہ پر پریزنٹ ہوتا ہے برینیتہ میکوزہ لیئر اور لیمینل سرفیس کے اوپر ایپیتھیلین سیل سے اور گیسٹریک ایسر جو ڈیزیزیز ہوتی ہیں وہ پروبیلی اس کا ریزرٹ انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے جو سبیشلی ایچ پائلوری بکٹیریا جو پریویس لیکچر میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس کی وجہ سے ٹائپ ٹو میں کیا ہوتا ہے جی ٹائپ ٹو جو لوکیٹ کرتی ہے وہ پائلوریس کے پاس ہوتا ہے اس کے لوکیشن جو اسوسیٹ کرتی ہے موس کاملی ڈونیل ایلسر کے ساتھ تو اس میں جو کینسر کے رسک سے بڑے کام ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اسی جو سیکریشن ہوتی ہے مئیرمنٹ اس کے اندر وہ رین جو اسوسیٹ کرتی ہے ڈونیل ایلسر کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ٹائپ تھری کے اندر کیا دیکھتے ہیں تھی ٹائپ تھری کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو انٹرم ہوتا ہے نا یہ انٹرم کے پاس پریزنٹ ہوتا ہے ٹائپ تھری جو آلسر اگر ٹائپ تھری آلسر کوئی انٹرم کے پاس ہوگا تو ٹائپ تھری میں آئے گا اور یہ دیکھا گیا ہے کہ نون سٹیویڈ انٹی انفلمیٹی جو ایجنٹس ہیں اس کو اس کو یوز کرنے کے ویسے زیادہ ہوتا ہے اس کی ریزنز تو اس میں کیا کریں گے ہم اس کو یا تو انفلمیٹی ایجنٹس کو کم کریں گے یا بند کروا دیں گے یہ سیچویشن پر ڈپینڈ کرے گا اس کے بعد جی نیکس پہ دیکھیں جی کلینکل فائنڈنگ کلینکل فائنڈنگ کے اندر سب سے پہلے ہم بات کریں گے سمٹمز اور سائنس کے سائنس کے در کیا دیکھیں گے جو اپی گیسٹک چندرنس ہے جو ویریبیل فائنڈنگ کے اندر آنگی اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد تقریباً تیس منٹ کے بعد میں پیشنٹ کو وارمٹ آ جاتی ہے پین سٹارٹ ہو جاتی ہے تو گیسٹکل زیادہ تو کھانا کھاتے وقت پین زیادہ ہوگی تو ایک ٹائم جو دیکھا گیا وہ تھرٹی منٹس ہیں ساتھ ساتھ پی ایچ ملیٹرنگ کریں گے پی ایچ ملیٹرنگ میں جو ملیٹرنگ کے ویلیو دیکھیں گے وہ سکس پی ایس سے زیادہ دیکھیں گے اور پانچ پرسن دیکھا گیا کہ ملیٹرنگ جو ہوتا ہے گیسٹکل سر جو اسوسیٹ کر رہا ہے فائنڈنگ کے ساتھ اس کے بعد جی گیسٹرسکوپی اور بائپسی کر سکتے ہیں اس کا فائنڈر فائنڈر ڈائیگنوسیس کے لیے یا اس کے پروسیجر سے لیے گیسٹرسکوپی جو پرفارم کرتے ہیں تو ٹھو ٹیمپ کرنے کے لیے ملیٹر لیئنس کو اور ساتھ ساتھ رول اپ کرنے کے لیے مارجنس کے جو مارجنس پر پریزنٹ ہوتا ہے تو ایک سر کے ذریعے ہم اس کو ڈائیگنوسیس کے اندر اس کے فائنڈنگ لے سکتے ہیں تو ہمیں کیا فلیٹ آجی سے اس کے نظر آئیں گے بینائن السر کے اس کے بعد جی ایمجنگ سٹیڈیس کے اوپر جائیں تو ایمجنگ سٹیڈی کے اوپر ہمیں ایکس رے پہ اگر دیکھا جائے تو یوشلی ریسر کے رویٹ چاپ ہے پائلوری کیریہ میں تو اس میں یہ ہوگا کہ جی اپسنس ہوں گے ٹیمور ماسس تو یہ ڈیپینڈ کرے گا اس کی ریس آرڈر کی سٹیج پہ تو السر ملیکننٹ کے اندر کیا ہوگا تو اس کے بعد تین آگے ہی ٹائپ سے اس کے اندر فاردر ڈیویڈ کی ہوئی ہے تو ٹیپس منٹریشن ہوگی ایلسر کی لیکن یہ ہے کہ وہ اس کی طماغ پتام جو اسٹرمی کلیز اس کو ڈیمیج کر دے گا تقریبا اس کے ایکسپیکٹڈ بانڈری اس کے گیسٹرک والز کے تک پہنچ جائے گا اور اس کے بعد جی اگلی چک آگے بعد پیچھے ایک سلائیڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ پیچھے میں بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ایک فاسٹنگ کا اندر یا دوسہ ہم سٹیمول پینتگرسٹنگ کے ذریعے ہم اس کو آج چیک کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اسٹ کی ویلیز چیک کرتے ہیں میکس میں پرڈکشن کتنی ہے اور فاسٹنگ میں کتنا ہے تو اس کو کو ریلیٹ کرتے ہوئے ہم فردر ڈائیگنوسیز اچھا دے سکتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ فردر ہم چلتے ہیں جو ہم بات کر رہے تھے نمبر ون اچھا جی نمبر ٹو کے اندر یہ ہوگا کہ آپ کو مینیکل سائنس نظر آئیں گے مینیکل سائنس کیا ہوتے ہیں یہ اس میں ہی ہوتا ہے کہ کنویکس ٹور د لیومنس نظر آئیں گی جو انڈیکیٹ کرتی ہیں اس کی ملکننسی السر کو اور اگر کنکیو ٹور دہ لیومنس مارجنز آئیں گے تو وہ ہوگا اگر یہ وہ بینائن کی طرف ہمیں کریں گی گیسٹیکل سر کو لیکن اس کے اندر کیا ہوگا کہ کنویکس ہوں گی ٹور دہ لیومنس مارجنز تو اس میں یجریل انڈیکیٹ کرے گا ملکننس السرائٹڈ نیوپرازم کی طرف تو اس کے بعد یہ دیکھیں کینسر رمزادہ دیکھا گیا ہے اور اس کا جو سائز دیکھا گیا وہ 2 سینٹی میٹر دیکھا گیا ہے اور جو کو اگزسٹنس اس کی دیکھیں گیا وہ دنر ڈیفرمائٹر اس کے ساتھ دیکھا گیا ہے جو ڈیاغنوسیس کے اندر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ سہاتھا جو سٹمک آلسر ہے وہ بینائن دیکھا گیا ہے تو اس کے بعد یہ ڈیفرنشیل ڈیاغنوسیس کے اندر ہم ڈیفرنشیٹ کیسے کریں گے اس کے اندر یہ بات کرتے ہیں باقی ڈیس آڈر سے جس کے تقریباً اگر ملتے جلتے کسی قسم کی کوئی کلینیکل سمٹمز آئیں تو اس کو ڈیفرنشیٹ بھی کرنا ہے تو کریکٹرائز جو سمٹمز ہیں ڈیفرنشیٹ آبالک ہوں ہیں تو اس میں یہ ہے کہ پہلے ہم ڈیفرنشیٹ کریں گے ہیٹر ہرنیا کی وجہ سے ایٹرافی گیسٹرائٹس سے تو کرونک کولسیسٹرائٹس سے ایلٹربل کولن سنڈروم سے انٹروفیشل فنکشن سے پرابلم جو ڈسٹنگویش ہوتی ہیں پیپٹیکل سر کی وجہ سے تو ان سب سے ہم نے ڈیفرنشیٹ کرنا ہے اس کو ڈیاغنوسیس کے اندر اور اس کو کیسے ڈیفرنشیٹ کریں گے گیسٹرسکوپی بیپسی آف آلسر پرفارم کریں گے روڈ آؤٹ کر کرنے کے لیے میرے گیسٹریکل سر کو کمپلیکشن میں کیا ہوگا جی کمپلیکشن میں بلیڈنگ آبسٹرکشن اور پرفاریشن دیکھی گئی ہیں زیادہ گیسٹریکل سر کے اندر تو ٹریٹمنٹ کی طرف چلے تو سب سے پہلے میڈیکل ٹریٹمنٹ میں ہم دیکھیں گے جی کہ گیسٹریکل سر کو اور ڈنیل سکر تقریبا ایک جیسے ہی ایک طریقے سے ہی حل کیا جاتا ہے اس کا کیور کی پروسیجر کو تو ڈیپیٹڈ اینڈسکوپی پرفارم کریں گ ایک طریقہ کی ڈوکمنٹ کرنے کے لیے اس کو ریزلٹ چیک کرنے کے لیے ہیلنگ کے تو فور ٹو سکسٹین ویکس ڈیپنڈ کرتا ہے اس کا ہیلنگ پروسیجر پر جس کے مطابق ہم اس کی انویسٹیکیٹ کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ اس کی پروسیجر ہونے کے بعد تو دیزیز کی اور ہوتے ہوتے ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہیلکو پائلورس کو انفیکشن ہے تو اس کو انٹیبارٹک کے ذریعے منڈیکشن کے ذریعے تھیرپی کے ذریعے ہم اس کو سیٹل ڈ کروائیں گے انٹیبارٹس تاکہ پڑیوز ہوتی ہیں اور اس کو ساتھ ساتھ جو بکٹیریل انفیکشن وہ بھی رموو ہوتا رہے تو سرجیکل ٹویٹمنٹ کے اندر دیکھیں گے جی کی سرجیکل ٹویٹمنٹ کے اندر سرجیکل ٹویٹمنٹ کے اندر یہ ہے کہ جو ہمیں سب سے پہلے موسٹلی دیکھا گیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جو دیکھی گئی ہے یہ دیکھیں جی تو اس میں یہ ہے کہ ڈیسٹرلی ہمی کو یہ یہ نظر آ رہا ہے انگل کا سٹیکٹمی جو دیکھی گیا ہے یہ ٹیٹمنٹ مور سرجیکلی دیکھا گیا ہے بہتر ہے افیکٹیو ہے تو یہ ہے کہ یہ ہائی رسک جو پیشنٹ ہوتا ہے جس کی ویکوٹومی اور پائیلو پلاسٹی کرنی ہو تو اس کے اوپر یہ دیکھا گیا ہے لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ تو انٹریکٹلی جو میڈیکل تھیرپی ہیں جس کے ساتھ جس کو ہم ایچ ٹو بلوکرز اور ایچ پرولین انفیکشنز کو رموو کرنے کے لئے انٹیو بارٹک پیرا دیتے ہیں تو اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اومیپرازول جو یوز کرتے ہیں اس کے ذریعے بھی ایسی سٹیج آ جاتی ہے کہ سرجی کی ضرورت نہ پڑے لیکن زیادہ سرجی جو ضرورت پڑتی ہے وہ تین پوائنٹس بلیڈنگ اور پرفلیشن اور آبسٹیکشن یہ تین پوائنٹس کی وجہ سے ہمیں سرجی کی ضرورت پڑی ہے تو اس میں یہ ہے کہ یہ چیزیں جو سرجیکل ٹریٹمنٹ کے لیے دیکھی جاتی ہیں ان کے پر فوکس کیا جاتا ہے تو فردہ چلتے جی نیکس سلائٹ کی طرف یہ ایک ٹیبل ہے ٹیبل کے اندر کیا جی ریلیٹیو انڈینس چیک کی گئی ہیں کومن کیسیز کے اندر جو قارنگ ریو ریسرچ پوائنٹس ہیں وہ لکھے ہیں پیپٹیکل سے فورٹی فائی پرسنٹ لینرل سے ٹونٹی فائی پرسنٹ کسٹیکل سے ٹونٹی پرسنٹ باقی جو آگے فردر آسفیجر ویرسیز اور کسٹرائٹس یہ دیکھی گئی ہیں تو جو موس کو انکومن ہیں وہ فائی پرسن دیکھیں گے ہیں اپٹیکل سر تو یہ کچھ ڈیفنیشنز ہیں لاس پہ تو جس کو ہم ٹیٹیل میں تو نہیں ڈسکس کریں گے لیکن شورٹ سا آورویو لیں گے کیا ہوتا ہے کیا اس کی ویسے کیا کیا پرابلم ہاتی ہیں تو سب سے پہلے بات کریں گے کہ پیلورک اس میں ہوگا کہ اس میں ہوگا کہ سیکل آف انفلمیشن ہوگی اگر کسی قسم کا کیا اکثر ہو تو وہ وال کو ڈیمز کرتے ہوئے اس کی ویسے انفلمیشن ہوگی تو اگر اس کو کیور میڈ تھا راپٹیکلی کیور کریں یا کس طریقے سے کچھ کیسز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ پیپٹیکل سے ٹھیک ہو جائے گا پھر پیسی پیشن کو وہ دوبارہ ہو جاتا ہے پھر ٹھیک اس کانٹینیس پروسس کی وجہ سے تو ابسٹیکشن جو گیسٹرو ڈینل جنکشن ہے نا وہاں پہ کسی قسم کا ڈیمہ بن جاتا ہے مسکولا سپیزم دیکھیں گئی ہیں سکیرنگ دیکھیں گئی ہیں تو اس کی وجہ سے یہ وہاں پہ کسی قسم کی بلوکج آ جائے گی تو اس کی پیلورک ابسٹیکشن آ جائے گی پیلورک ابسٹیکشن زیادہ پیپٹیکل سے کی یہ دیکھا گیا ہے پیلورک ریزنز پہ تو اس کے بعد چلتا ہے جو ہے پرفیرڈک پیپٹیکل سے تو اس میں یہ ہے کہ اگر بہت ہی لمبا انٹریٹڈ چل رہا ہو کوئی پیشنٹ کا آلثر تو اور اس آلثر کو اس نے ابھی تک ڈیل نہ کیا ہو تو انٹریٹڈ آلثر جو ہے اسی ویسے برننگ شروع ہو جائے گی اور وہ کیا کرے گی ڈیمیج کر دے گی میکوزر وال تو میکوزر وال ڈیمیج کرنے کے ویسے کیا ہوگا تو وہ ابڈومنال کیاوٹی کے اندر بھی جا کے ڈیمیج کرنا شروع کر دے گی تو سٹمک کی لیکنگ کی ویسے کیا ہوگا ابڈومنال کیاوٹی میں بھی کسی بھی پرابلمز آ سکتی ہیں تو پرفیریشن جو کمپلیکشن پیپٹیکل سے میں دیکھا گیا اسے موس کومن ہیمریج کی وجہ سے پھر اس کو سرجری کی طرف لے کے جانا پڑے گا تو ہیمریج کی وجہ سے اس کو سرجری کی طرف لے کے جانا پڑے گا لیکن یہ یاد رکھی گا کہ یہ صرف اور لوک دیکھا گیا سے پانچ پرسن پیشنٹس کے اندر تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ فیوٹی پرسن تہتری ایٹس کا تو یہ امپورٹن پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں پارفیریٹی پرپٹیکل سر کی وجہ سے تو یہ پارفیریٹی پرپٹیکل سر جو ہے جس کے وجہ سے ہم سرجری کی طرف جا سکتے ہیں تو اس کے بعد جی سٹریس اس کو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ اس میں جو اسوسیٹ کرتے ہیں فور مجرٹالجی فیکٹرز رہتے ہیں جو میں شاک سیپسیس پنڈ اور سینٹر نروس ٹیومرز اور ٹراما ان کی وجہ سے یہ آ سکتا ہے اس میں کیا ہوگا اب اس ٹرے سلسر کی طرف دیکھیں تو اس ٹرے سلسر میں اس کازیس کرے گا سورس تو اپر گیسٹو انٹرسٹائنل ٹریک میں انفیکشن پروڈیوس ہو جائے گا تو سورس ڈیمج کر دے گا گیسٹو انٹرسٹائنل لائننگ کو اور جس کی وجہ سے پین ہوگی پیشنٹ کو اور برننگ محسوس ہوگی تو یہ بہت زیادہ انکریز رسک کرے گا انفیکشن کا اور ساتھ ساتھ ڈیمج رینجی سے اس کے مائنر ایریٹیشن ساتھ سوئر بلیڈنگ بھی سٹارٹ ہو سکتی ہے اگر کیوٹ آلسر میں چلے جائے تو اس میں جو میجر سرجری کی طرف چل جانا پڑے گا ہمیں تو اس کی وجہ میں کیلیکل وینٹیلیشن جو شوک سیپسیز اور برننگ ہیں کومن فیچرز ہیں جو سیسٹ کرتے ہیں اس کو پیتر جنرلٹک ایمیکنزم کے لیے تو کیشنگ آلسر کیا ہوتا ہے کیشنگ آلسر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کیوٹ آلسر ہوتا ہے اسوسیٹ کرتا ہے سینٹر نروس سسٹم کے ساتھ ٹیومرز ہو سکتے ہیں ٹراما ہو سکتے ہیں انجریز کی وجہ سے کسی قسم کی ڈیمیج ہوتی کیونکہ یہ سارے جو نروس نیورونز کے طرف سے ہوتا ہوتا ہے تو اس کے لئے سے کیا ہوگا پرابیم کیا سٹارٹ ہو جائے گی سیرم گیسٹرین ہے اس کے پڑکشن انگریز کر جائے گی ایسیڈ کی پڑکشن آٹومیٹک انگریز کر جائے گی تو مارچ فالوجکلی اگر دیکھیں تو سیمیلر لی آرڈینر گیسٹرینر پیپٹک آلسر ہے یا کیشنگ آلسر ہے مور پرون ہو جائے تو پرفریٹ دین ادھر کانڈ آف سرسلسر تو اس میں یہ ہے کہ زیادہ تر اس میں دیکھا گیا کہ زیادہ ڈیمیجنگ ہوتا ہے یہ یہ اگر اس طرح کی سٹیج آج ہے جب کیور ہیمریج کے اندر چلتے ہیں جی کیور ہیمریج کے اندر کیا ہوگا یہ ایمپورٹن کازی سے اپر انٹرسٹائنل بلیڈنگ کیا تو اپاکسیمیٹلی اگر فورت آف اپاکسٹو انٹرسٹائنل بلیڈنگ ہوگی انڈسکوپکلی ہم ون فورت اگر اپاکسیمیٹلی دیکھا جائے تو انڈسکوپلی سٹیڈی کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ہے کہ زیادہ تب پیشنٹ یہ میڈیکلی کنٹرول کر سکتے ہیں اس کو لیکن یہ کہ سرجری ریکوائرڈ ہوتی ہے اگر الکولیک کیسٹرائٹس ہو اساسات ہائی پرفریشن او پیشنٹ کی پائیلورپلاسٹیو ویگا ٹومی کر سکتے ہیں جس کے ذریعے اس کو کیور کر سکتے ہیں اکیوٹ ہیمریج کو اس کے بعد چلتے ہیں جی انکیسٹری کارسینومہ کی انکیسٹری کارسینومہ میں دیکھا گیا ہے کہ موسکسیس کے اندر زیادہ تر یہ جو اچپولری انفیکشن ہوتا ہے اس کے اندر ایڈوانسمنٹ آئی ہے تو اس کے اندر ایڈوانسمنٹ کے اندر یہ دیکھا کہ 3.54 سویٹن فولڈ انکریز کی ہے رسک ڈیویلپنگ کارسینومہ کے اندر تو سیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ انٹرم کے لیول میں پر پریزنٹ ہوتی ہے اور کارڈے کی لیول پر نہیں ہے اس کے اندر ایڈوانسمنٹ کے ذریعے ہم خوشش کرتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیکن یہ ہے کہ سیادہ تر آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ایڈوانسمنٹ کی انکریز ہوئی ہے پیشنٹ کے اندر ڈیس آرڈر کے اندر لیول انکریز کیا ہے یہ جو سٹیڈی کی گئی ہے ٹونٹی ٹھانسمنٹ نیو کیسی جو کارسینومہ کے اندر آئین سٹومک کے اندر انجرانٹی سٹیٹس کے اندر ان کے مطابق ہے کہ 35 سال پہلے یہ پیچ پالڈی انفیکشن اتنا ڈینجرس نہیں تھا اس کمپیرٹو پیزن ٹائم تو اسی رینترین کارسینومہ 25% ہوتا ہے اس کی رینج تو یہ کنسسٹ کرتا ہے ڈیپ لی پینٹر کر جاتا ہے ٹیومر اور ایکسٹینڈ کرتا ہے تمام لیڈز و سٹمک کے اندر تمام کی تمام لیڈز کو ڈیمج کر جاتا ہے ایڈیس اس کے نظر آئیں گے کنٹراسٹریڈی کے اندر دیکھیں تو اس کے ساتھ ساتھ اوہرہنگنگ ایڈیس نوٹڈ کی جا سکتے ہیں بینہ انلسر میں اچھا پولیپوائٹ کارسینومہ 25% ہے اس کی پرسنٹیج ہے تو یہ لارجلی بلکی انٹرالیومینل گروہ تکی کی ہے تو میٹل نائز سائز اور لیٹ اس کے اندر جو اس کی پرسنٹیج ہے یہ یاد رکھنی ہے سپروفیشلی سپریڈنگ جو کارسینومہ ہے وہ 15% ہوتا ہے تو ارلی گیسٹک کنسر کے اندر دیکھا ہے سپروفیشلی جو سپریڈنگ کارسینومہ وہ کنفائنڈ کیا گیا میکوزا اور سب میکوزا لیٹ اندر تو میٹا سٹیسیز پریزنٹی پرسنٹی پرسنٹ اف کیسیز اور اس کے ساتھ میٹا سٹیسیز پریزنڈ ہونے کے ساتھ تھا اگر ہم گیسٹوریٹمی کے بعد ذرا دیکھا گیا ہے تو کچھ ڈیپ انویڈنگ لیگنز یا اڈوانس گیسٹک کنسر کے اندر تو سپروفیشل سپریڈنگ کارسینومہ گار پریزن مارک 50% ہوتا ہے اندرpełانال1000 بپلاسٹیک لزانیٹس پلاسٹیک ہے assistive of them is ten % ہوتا ہے لو ہے اس میں یہ تو یہ تو بہت ریئر کیسز میں آتا ہے تو اڈوانس کارسینوما کے اندر چلتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے یہ 35% دیکھا گیا اڈوانس کارسینوما تو 35% یہ ہوتا ہے اڈوانس کارسینوما تو لارچ جو کیا گیا ہے اس کے اندر کے بگ ٹیومرز ہوتے ہیں تو جو فائنڈ کیا جاتے ہیں اور ساتھ افتہ سٹمک تو اس کے لیے زیادہ تو سرجیکل پروسیجرز ہی بہتے رہتے ہیں انسین کے ذریعے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا گیا ہے کہ کیسٹرک آڈینو کارسینوما کلاسیفائیڈ کیا جاتی ہیں اس کے اندر اس کے اندر ڈگریز کے اندر یعنی کہ ڈیفرنشیٹ کیا جاتا ہے اس کو تو ریٹ آف سٹینڈر سے پریننگ کو ریشن جو ہوتی ہے اس کی وہ ڈیفرنشیٹ کیا جاتا ہے اس کو ساتھ سٹیومرز جو ہوتے ہیں وہ ہسٹرالیکلی بھی اس کے انفلمشن سیل جو ہوتے ہیں کہ بھر چیز کے لیشن کلے آپ کو انڈکیے کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انترستائرers צائف کے اندر بھی دیکھا گیا ہے انترستائر ڈیفرنشیٹ ڈیومرز ہوتے ہیں اس کے ساتھ صرف جو آپ کو اسپر ہے قsm تو گیسٹرک پولپس گیسٹر پولپس کی آتر جی گیسٹر پولپس تو یہ دیکھا گیا کہ یہ سنگل بھی ہو سکتے ہیں ملٹیپل بھی ہو سکتے ہیں زیادہ ایلٹرلی پیشنٹس کے اندر یہ دیکھا گیا ہے گیسٹرک پولپس تو گیسٹر پولپس کے اندر یہ ہے کہ یہ کلاسیفائیڈ کر سکتے ہیں اس کو ہسٹرولی کرے گی تو اس میں ہرپر پلاسٹک ایڈینو میٹرز اور انفرمیٹری یہ تین چیزیں آئیں گی ساتھ ساتھ اس کے جو گیسٹرک کینسر کے ساتھ ساتھ یہ پولپس کی ویسے گیسٹرک کینسر بھی ہو سکتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ یہ یاد رکھیے گا کہ زیادہ تر یہ ایلٹرلی پیشنٹس میں دیکھا گیا ہے ساری ایلٹرلی پیشنٹس کے اندر